اللہ اکبر سلسلہ چشتیہ کی بہتی موقع شخصیت ہے جس کا نام ہے حضرت سید محمد بدائیونی جاندے ہو ہاں حضرت نظام الدین اولیاء حضرت محبوب پاک محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ دولت آباد شریف میں سرکار محبوب الہی کی سلسلے کے ایک ساتھ میں آٹھ سو آٹھ سو خلفاء کی پالکیاں اترا کرتی تھی اللہ اکبر سب سے زیادہ سلسلے چشتیہ کی جسے تبلیغ کری ہے وہ کون شخصیت ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سید محمد بدائیونی بزرگوں کے نام اپنے یاد رکھو کل قیامت کے دن جب پکارے جائے گا محمد بدائیونی کے ماننے والے کون تو بھگنے مت جھنگنے کھڑے ہو جانا ہاں صحیح بات ہے یہ تو کیا گیا ہے اپنے مال کو ڈالنے کے لیے چائنہ کے مال کو ڈالنے کے لیے اصلی مال کو مارکٹ سے اٹھا دیا گیا آپ بتائیے سرکار خاجہ کی سیدت کون بیان کرتا ہے سرکار سابر پاک سرکار فرید الدین اگن شکر سرکار نظام پاک سرکار سرکار آنے سرکار آنے خاجہ تاشاہ نے سلچلے چشتیا کے بارے میں کون بیان کرتا ہے یا کسی بھی سلچلے کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے غوث پاک کا غوث پاک کا جلسہ ہے اس میں بھی غوث پاک کا ذکر نہیں ہے میں پرسنلی بمبئی میں اپنے پاس کی گلی میں گھر کے میں دیکھ چکا ہوں کہ محرم شریف امامِ عالی بقام عرش مرام سیدنا امامِ حسین صلوات اللہ و السلام ہوا لے کا جلسہ ہو رہا ہے شہادت کا اور اس میں آٹھ دن آٹھ دن جو ہے وہ امامِ حسین کا ذکر نہیں ہوا نوے دن امامِ حسین کا ذکر ہوا اور تھوڑا بہت امامِ حسن کا امامِ حسن کا ذکر جو ہے وہ چونکہ اس امامِ حسن کا ذکر جانبوز کا مخفی رکھا جاتا ہے کیونکہ اس ذکر میں کئی لوگوں کے جو ہیں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ وہ شرم گاہیں جو ہیں کھل جاتی ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے ہم کو اور میں امامِ میاں صاحب کو نیر میاں صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اسلاف شناسی کو جو ہے اپنا مین مسلک بنایا یہ بہت ضروری ہے اپنے مردین کو اپنے حلقے والوں کو بتانا کہ دیکھو بیٹا یہ ہمارے بزرگ تھے یہ ان کے کارنامے تھے یہ ان کی خدمات تھی اور یہ وہ بزرگ تھے جن کو اللہ نے امام بنایا تھا ہم نے اور تم نے مل کے امام نہیں بنایا ہم ان اماموں کو مانتے ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا اس کے رسول نے امام بنایا مولویوں نے مل کر سائٹ گھاٹ کر کر امام بنا دیا اور امام بنا گئے نہیں سوری ایسے مدد کے امام ہو سکتے ہیں جن کو کمیٹی والے اپاونٹ کرتے آئیے بھئیہ پانچ سیزار روپے پہ آپ نماز پڑھائیے لیکن جو دین کا امام ہے وہ وہی رہے گا جو جس کو اللہ نے امام بنایا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے اس کو رسول نے امام بنایا ہے بہت سارے معاملات ہیں میاں اپنے سلسلے والوں کو جانو حضرت نظام الدین اولیاء سبحان اللہ ہمارے بزرگوں کی کیا شان ہے ہمارے بزرگوں کا ہمسر زمانے میں نہیں دیکھتا ہے اور ہمیں اپنے جب ہمارے بزرگ ہیں تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے سچ بتا رہا ہوں میں آپ سے اپنے بزرگوں کا راستہ پکڑ لیجئے کم سخن کم گفتن کم گفتن یہ راستہ پکڑ لیجئے بہت سمپل سا ذکر و عذکار میں اضافہ کریے دنیا بھی باتیں مت کریے آپ بہت سکھی رہیں گے یقین جانے بہت سکھی رہیں گے سیدنا محمد بتائی ہونی نوجوانی کا عالم اللہ اکبر اور آج کل کے ہمیں میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بھائی بھی موجود ہیں یہاں پہ جیسے آج کل کے نوجوانوں میں ایک لہر دوری ہوئی ہے کہ راتوں رات کرو روپتی کس طرح بنا جائے تو اپنے مرفوضات میں لکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی دوستوں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے سب یہ باتیں چلیں کہ راتوں رات مال کیسے آئے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ فرانے پہاڑ کے بعد جو ہے وہ اس چوٹی پر ایک شخص رہتا ہے جو علم کیمیا میں بڑا ماہر ہے ایک کام کرتے ہیں اس کے بعد چلکے علم کیمیا سیکھتے ہیں جس سے سونا بنانے کا علم کہتے ہیں اور اس سے سونا بنا کر مالدار ہو جاتے ہیں کہیں ٹھیک کہتے ہیں چلے راستے میں پڑھتی تھی ایک خانقہ اب اُتھ زبانے میں بھائیہ خانقہ کا تصور اور تھا آج کے دبانے میں اور ہے آج تو بھئی ایسا ہے کہ خانقہ میں جب تک کالے رنگ کا گرنائٹ نہ لگ جائے تب تک خانقہ نہ کہلائے ہم ایک جگہ گئے ہم نے دیکھا مزاریں بنی ہوئی ہیں سبحان اللہ ایک سے ایک مزاریں بنی ہوئی ہیں ہم نے کہا یار لوگوں کے گھر اتنے اچھے نہیں ہوتے جنہیں تمہیں مزاریں تو آج کل تصور الگ بن گیا ہے خانقہ کا مطلب ہوتا ہے کٹیا کٹیا جھوپڑی جس میں ہوتا ہے سجادہ سجادہ کہتے ہیں اس پھٹی ہوئی چٹائپ کو جس پہ بیٹھتا ہے درویش یہیں پہ پاس میں جگہ ہے فیضاباد فیضاباد کے فیضاباد میں ایک وسیقہ کالج ہوا کرتا تھا پتہ نہیں آج ہے کی نہیں ہے میرے استاد محترم حضرت سیدنا حضور سید سیدی و سندی حکیم منین احمد دریابادی فیرنگی محلی رحمت اللہ تبارک و تعالی وسیقہ کالج کے وائس ونسبل ہوا کرتے تھے دوران درس وہ ایسی معرفت کے تھوڑی بہت باتیں جو ہیں خانقہ ہی وہ بتا دیا کرتے تھے وہ آج تک الحمدللہ یاد رہ گئی فرماتے تھے بیٹے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے درویش اور ایک ہوتا ہے درویش درویش بنا ہے در سے در کا مطلب گھر کی چوکٹ جو چوکٹ چوکٹ پھرتا ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے مانگتا ہوا اسے کہتے ہیں درویش اور درویش بنا ہے دررن سے دررن عربی میں کہتے ہیں موٹی کو اور یہ موٹی ہے خدا کی معرفت کا موٹی جو اللہ کی حقیقت کے سمندر میں گھوٹا لگا کر معرفتِ الٰہی کا موٹی بہاں نکال لائے اور اس سے ایک عالم کو روشن کرے اسے کہتے ہیں درویش کہتے ہیں راستے میں پڑتی تھی خانقہ اس خانقہ میں ایک درویش براجمان تھے جنگا نام تھا فرید الدین ایک انچکر کہتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا انہیں نے ہمیں دیکھا اور پھر وہی کہ یار کی نظر نے کمال دکھایا اور ہم نے اپنے دوستوں نے کہا ایک کام کرو میاں آپ لوگ جاؤ ہوگے ہم بعد میں آئیں گے چھے مہینے بعد دوست لوٹے بڑے بڑے بورے ان کے ساتھ اور بوروں میں سونے کا برادہ بھرا ہوا کہنے لگے میاں کیا بات ہے تم ہمیں سے چلتے محمد میاں دیکھو تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے کیا تم اس فقیر کے باز رہے دیکھو تمہاری خود کی حالت دیکھ لو آنکھیں تمہارے گڑے پڑ گئے ہیں گال اندر چلے گئے ہیں کس حالت میں تم آئے تھے اور کس حالت میں تم ہو گئے کاش ہمارے ساتھ چلتے تم میں مالدار ہو جاتے حضرت نظام الدین اولیاء محمد بنائیونی احمد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دوستوں کی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں ایک لمحے کے لیے دل میں خطرہ لاحق ہوا ایک خیال لاحق ہوا اے کاش ہم بھی چلے جاتے تو آج ہم بھی مالدار ہوتے بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اندر سے بابا صاحب نے عباس دی بیٹے محمد میاں ہمیں ذرا اس تنجے کی حاجت ہیں ہمارے لیے ذرا دھیرہ لے آئیے کہتے ہیں ہم خانقہ سے باہر آئے اب جس کنکری پہ ہم نے ہاتھ رکھا وہ سونے کی جس پیڑ کی چھاگل پہ ہاتھ رکھیں وہ سونے کی جس پتی پہ ہاتھ رکھیں وہ سونے کی کہنے کہ ہم گھبرا گئے ہم گھبرا کے بھاگے اندر تو بابا فرید نسکرا رہے تھے فرمایا کیا ہوا بیٹے آپ دھیرہ لے آئے ہم نے عرص کیا سرکار دھیرہ لانے دور ہم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونے کا بن جاتا ہے ارشاد فرمایا بابا فرید نے تو کیا ہوا بیٹا سونے کا ہی دھیرہ لے آتے ہم نے عرص کیا سرکار سونے کے ڈھیلے سے کہاں استنجا ہوتا ہے بابا فرید زانو پہ ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا جو چیز استجا کرنے کے لائق نہیں ہے وہ کیا خاک جینے کے لائق ہوگی وہ کیا خاک دولت کہانے کے لائق ہوگی کیا خاک دولت کہانے کے لائق ہوگی پہچان لو اپنے سلسلے کو اپنے آپ کو پہچان لوگے اگر تم نے اپنے بزرگوں کو پہچان لیا اور کامل توقع رکھو کہ تمہیں ملے گا تو ان کے در سے ملے گا